رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے اور ہم حضورﷺ کے مزاج سے واقف ہیں جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضورﷺ راضی ہوں گئے اللہ وکبر کیا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اَرَدِیتَ يَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰ محبوب کیا آپ راضی ہوگئے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں اللہ کے محبوب تلاوت کرتے گرتے کیا فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا فَإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ مالک اگر تُو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تُو جان اور تیرے بندے جانے یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نا تو میرے حضور رو پڑے اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیئے اور کیا کہا اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت میری امت فَبَقَا اور ساتھی میرے حضور رو پڑے چشمانِ اکدس سے آنسوں کی لڑی اللہ اکبر برابر حضور کے رخصاروں کو چھوٹی ہوئی حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسوں کے رنیاں حضور روے جا رہے ہیں اللہم امتی امتی فَبَقَا اے اللہ میری امت میری امت اور ساتھ حضور رو پڑے اللہ تعالی نے فرمایا یا جبریل اِذْحَبِ الٰمُحَمَّد وَسَلْمَا يُبْقِيهِ وَرَبُّوْكَ آْلَمُ جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں ہو وَسَلْمَا يُبْقِيهِ جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو وَرَبُّوْكَ آْلَمُ جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا پروٹوکول ہے محبوب کا اللہ اکبر رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ مَا يُبْقِيهِ کیوں روئے ہو وَرَبُّوْكَ آْلَمُ اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے لیکن جا تُو پوچھ کے آ جبریل حاضر خدمت میں اور کہا رب سلام دیتا ہے اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو کیا ہوا تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے میں خود نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تری رحمت کے حوالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تُو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو تُو جان تیرے بندے جانے لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹھ کے کہا مالک میرے امت دی اور ساتھ چشمان سے آنسو اللہ اتبر کہا میں نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میرس کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہوں جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فتر دیکھئے رسائیت لام جو تاقید کا آیا نا صوفہ کے اوپر اس میں بڑا حسن ہے ضرور ضرور راضی کریں گے والا صوفہ یوتی کا ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اللہ اکبر والا صوفہ یوتی کا ربوں کا آپ کا رب آپ کو یہ آپ آپ کا تقرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فتر دو آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تین مرتبہ آپ 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 دیکھیں رنگ کیسا ہے رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فتر دو آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ اکبر اور حضور کیا کہتے ہیں میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک کے گناہگار نہ بخشا گیا رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے پھر منظر کیا ہوگا بریلی کے تاجدار سے سنیئے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے مجدہ شکریہ مجدہ شکریہ مجدہ شکریہ